دوستو سلام امسنون بہت ہی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ تامبور وانیم باڑی ویلور گوڑیاتم ترپتور پیر نمٹ وغیرہ میں یہ ببا پھیلی ہوئی ہے کئی لوگ ہم سے جدہ ہو گئے ہیں ان میں رشتہ دار بھی دوستہ باگ بھی جانے پہچانے بھی ہیں اور بزرگ ہستیاں بھی ہیں اس وقت ہم اور کیا کہہ سکتے ہیں ہمیں اس وواب پر ہی گفتگو کرنے کی ضرورت ہے سیاست ہمارے لئے اس وقت ضرورت نہیں ہے اس وقت بیکار کے باتیں ضرورت نہیں ہیں دنیا میں کیا ہو رہا ہے ہونے تو اس پر تو ہماری نگاہ ہو سکتی ہے مگر انہیں زیادہ اہمیت دینے کی ضرورت نہیں ہے اب تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے آس پاس رہنے والے تمیلناڈو میں رہنے والے کیا کر رہے ہیں ان پر کیا گزر رہی ہے اگر ہم یہ دیکھیں گے اور ان کے لئے اچھے مشورے دیں گے سلاحیت دیں گے اور انہیں اس ووا سے بچانے کی کوشش کریں گے تو یہ بہت بڑی بات ہو سکتی ہے میں اپنے طور پر یعنی ہمبل وی ایم ٹرائیم تو ڈو ونلی دیٹھ می گاڈ ہلپ می انڈ ہلپ آل تو کیر آن دس ورک اس وقت اس کی بہت ضرورت ہے کئی بار کہنے کے باوجود ہم میں آئی سے لوگ اب بھی موجود ہیں جو احتیاط نہیں بڑھتے ہیں کیا ہوتا ہے کہتے ہیں یہ بہت ہی غیر ذمہ دارانا بات ہے ہمیں احتیاط بڑھتنے پر زور دیا جاتا ہے جماعت کے طرف سے بھی زور دیا گیا ہے حکومت کے طرف سے بھی باتیں ہمارے سامنے آتی رہتی ہیں کہ ہمیں اس ووا سے بچنے کے لیے احتیاط بڑھتنے کے سوا اور کوئی آپشن نہیں ہے وہ اکسلنے کی ضرورت ہے اور سب سے بڑھ کر احتیاط بڑھتنے کی اس پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ اس وبا کو ہم دور کر سکیں گے ہم بھی بچ سکیں گے اور دوسروں کو بھی بچا سکیں گے اس وقت یہی کہنے کی بات ہوتی ہے اس پر ہی زور دینا پڑتا ہے آپ بھی ضرور اس پر ہی زور دیجئے ویڈیو کے ذریعے آڈیو کے ذریعے جیسا کہ ہمارے جماعت اسلامی کے یہ سمین الحسن صاحب نے کہا ہے اس پر عمل کرتے ہوئے ہمارے درمیان کیا کام ہونا چاہیے قاس کر اس وقت جبکہ ہم نظر بند ہیں کہیں جا نہیں سکتے گھر پر ہی ہیں اگر ہم اچھے کام کریں گے لوگوں کے مدد کریں گے جس طرح بھی ہو جیسے بھی ہم سے ہو سکتا ہے تو اس سے قوم ملک کا بھلا ہو سکتا ہے کئی لوگ ایسے ہیں جن کے پاس کام نہیں ہے انہیں ہم اگر ہمارے پاس پیسہ ہے تو پیسہ بھیج کر مدد کر سکتے ہیں اب تو آن لین میں سب کچھ ہوتا ہے اس کا سہرہ لیا جا سکتا ہے جو لوگ میدان میں کوویڈ انیس میں مبتلا مریضوں کے مدد کر رہے ہیں ان کی مدد کر سکتے ہیں ان کی حوصلہ افضائی کر سکتے ہیں جو لوگ اس مرض میں مبتلا ہیں انہیں دلاسہ دے سکتے ہیں ان کے لئے دعا کر سکتے ہیں اور جو لوگ ہم سے جدہ ہو گئے ہیں ان کے اہل و ایال کو اچھے الفاظ سے دلاسہ دے سکتے ہیں مدد کر سکتے ہیں ہم سے جو بھی کام ہو سکتا ہے اسے کرنے کی ضرورت ہے یہی اب وقت کا تخاظہ ہے اسی پر ہمارا کام ہونا چاہیے اسی پر زور دیا جاتا ہے عام بوروانے بڑے وغیرہ میں بھی کئی لوگ ایسے ہیں جو لوگوں کی مدد کر رہے ہیں الحمدللہ مگر ان کی تعداد زیادہ زیادہ ہو لوگوں میں یہ جذبہ اور بڑے اور مدد کرنے کے لئے لوگ سامنے آئیں اس کی ضرورت ہے یہی ہمارے درمیان یہی بات کہی جا رہی ہے اللہ کرے کہ ہم ان پر عمل کریں اللہ ہمیں توفیق دے بس اب اجازت دیجی خدا حافظ في امان اللہ زیادہ زیادہ موسیقی